بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے عیسال سواب کے لیے ایوان کار کنان تحریک پاکستان میں قرآن خانی کی محفل منقد ہوئی جس کا احتمام ادارہ نظریہ پاکستان نے تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا محفل قرآن خانی میں شبیر احمد امجد جنجوہ سیگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دبران گل سیگرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ محمد صحف اللہ چودری ڈپٹی سیگرٹری عثمان احمد دونوں اداروں کے اہدے داران اور کار کنان سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی جناب ناہی دبران گل نے کار کنان تحریک پاکستان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نواب زلفکار علی خان ممدوڈ تحریک پاکستان کے سرگرم کار کن تھے ممدوڈ خاندان نے قیام پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں آپ کئی برس تک مجلس کار کنان تحریک پاکستان کے صدر بھی رہے محمد شفی ملک نے انیس سو سینٹالیس میں قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آبادکاری ان کی بحالی کے لیے گران قدر خدمات انجام دی ہیں آپ نے رفاع عامہ کے لیے متعدد ادارے قائم کیے ان کے صاحب زادے افتخار علی ملک اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ناہی دمران گل نے مزید کہا کہ خاجہ حبیب اللہ کا شمار بھی تحریک پاکستان کے سرگرم کارکنان میں سے ہوتا ہے آپ نے انیس سو چھالیس کے انتخابات میں طالب علموں کی ہمراہ مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کے لیے انتھک محنت کی ہے جناب سیکرٹری نے کہا کہ بیگم امینہ غنی گھومن نے جد و جہد آزادی کے دوران خواتین کی بیداری کے لیے بہت زیادہ کام کیا اسی طرح حاجی عصداللہ خان تحریک پاکستان کے پرجوش کارکنوں میں سے تھے آپ نے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلٹ فارم سے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا برگیڈی ریٹائر محمد شفی خان تحریک پاکستان کے مجاہدین میں سے تھے آپ نے خضر بزارت کے خلاف تحریک سیول نافرمانی میں اہم کردار ادا کیا جد و جہد آزادی کشمیر سے آپ کی گیری عملی وابستگی مرت دم تک قائم رہی بعد ازاں مشاہیر تحریک آزادی اور کارکنان تحریک پاکستان کی بلندی درجات اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے حافظ عثمان آمد نے دعا کرائی